بھارت میں لانگ ویکنڈ کی شروعات ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگ آج اپنے اپنے دفتروں سے چھٹی لے کر لانگ ویکنڈ منانے کے لیے نکل چکے ہیں بہت سارے لوگ ہل سٹیشنز پر گئے ہیں باقی لوگ دوسری جگہوں پر گئے ہیں کل دشیرہ ہے پھر شنیوار اور پھر رویوار اس لیے لوگ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ جب دفتر سے چھٹی لے کر گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو سب کے من میں ایک نہ ایک بار یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کاش وہ کام پر واپس لوٹے ہی نہیں یعنی وہ اپنی نوکری چھوڑ دیں اور جہاں پر گئے ہیں وہاں ایسی ہی چھٹیوں والی زندگی بتاتے رہے آپ کے من میں بھی یہ بات ضرور آتی ہوگی جب آپ چھٹیوں پر جاتے ہوں گے کہ کاش آپ کو واپس نہ جانا پڑے اور جیون ایسے ہی چلتا رہے آپ آپ کا دفتر جانے کا کام کرنے کا آج من نہیں کر رہا لیکن اب یہ خیال پوری دنیا میں ایک حقیقت بننے لگا ہے پوری دنیا میں نوکری کرنے والوں کی سنکھیا لگ بھگ 350 کروڑ ہے اور اب ان میں سے 40 پرتشت لوگ یعنی 140 کروڑ لوگ اپنی ورطمان نوکری سے خوش نہیں ہیں اور وہ اپنی نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ اب کام سے بریک لینا چاہتے ہیں کچھ لوگ اپنا پورا کریئر ہی بدل دینا چاہتے ہیں کچھ لوگ ریٹائر ہو جانا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنی موجودہ نوکری چھوڑ کر کوئی دوسری نوکری کرنا چاہتے ہیں بھارت میں بھی جتنے لوگ نوکرییاں کرتے ہیں ان میں سے بھی 51 پرتشت یعنی آدھے سے زیادہ لوگ اپنا جو فیلڈ ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں اپنا کشیطر چھوڑ کر دوسرے کسی کشیطر میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں امریکہ میں اکیلے اگست کے مہینے میں ہی 43 لاکھ لوگوں نے اپنی نوکرییاں چھوڑ دی ہیں یہ امریکہ کی کل ورک فورس کا تین پرتشت ہے اور ریسرچ کرنے والی ایک سنستہ کے سروے کے مطابق امریکہ کے 50% لوگ آدھے لوگ اب اپنے کریئر کے دوسرے وکلپ تلاش رہے ہیں نوکری چھوڑنے کا یہ ٹرینڈ صرف ایک دیش میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے اس لیے اسے آج کل The Great Resignation اور The Great Quit نام دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی دنیا میں اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں نے ایک ساتھ اپنی نوکریوں سے استیفہ نہیں دیا ہندی میں آپ اسے نوکری پیشہ لوگوں کا مہا پلائین بھی کہہ سکتے ہیں نوکرییاں چھوڑنے والوں میں زیادہ سنکھیا محلاؤں کی ہے امریکہ میں ستمبر کے مہینے میں تین لاکھ سے زیادہ محلاؤں نے اپنی نوکریوں سے استیفہ دے دیا جبکہ اسی دوران استیفہ دینے والے پورشوں کی سنکھیا ایک لاکھ اسی ہزار سے کچھ زیادہ تھی سب سے بڑی سنکھیا میں نوکرییاں وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں جن کی سیلری زیادہ نہیں ہے جو ضرورت سے زیادہ کام کے دباؤ کی وجہ سے پریشان ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ کورونا کی مہاماری کے بعد انہیں اپنے لائف سٹائل پر پھر سے وچار کرنا چاہیے اس وجہ سے امریکہ سمیت پشمی دنیا کے کئی دیشوں میں ستھیتی یہ ہو گئی ہے کہ اب وہاں نوکرییاں زیادہ ہیں لیکن نوکری کرنے والے لوگوں کی سنکھیا کم ہے آپ اپنے دیش میں ہم اکثر یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں نوکرییاں نہیں ہیں لیکن پشمی دیشوں کی سمسیاں الٹی ہے وہاں پر نوکرییاں کھالی پڑی ہیں پد کھالی پڑے ہیں اور لوگ نوکرییاں کرنا نہیں چاہتے استیفہ دینا چاہتے ہیں نوکری پیشا لوگوں کے اس مہا پلائین کو The Great Resignation کا نام امریکہ کے ٹیکسس میں اے اینڈ ایم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر انتھنی کلوڈز نے دیا ہے اور انتھنی کلوڈز وہ ہیں وہ اس مہا پلائین کے لیے انہوں نے چار کارنوں کو ذمہ دار مانا ہے اور ان پروفیسر کے مطابق جو چار کارن ہیں وہ یہ ہیں پہلا یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دو ورش پہلے ہی اپنی نوکری چھوڑ دینا چاہتے تھے لیکن کووڈ نائنٹین کے وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پائے کیونکہ لوگوں کو اپنی جیب کی چنتہ تھی لیکن اب ارتھ ویبستہیں پھر سے کھل رہی ہیں اور وہ سارے لوگ جو پہلے نوکری نہیں چھوڑ پائے وہ اب بڑی سنکھا میں استیفہ دے رہے ہیں یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کووڈ سے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ نوکری چھوڑیں گے دوسرا کارن ہے برن آؤٹ برن آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے شریر اور من کا کام کرتے کرتے تھک جانا روز صبح آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اور آپ کا کام پر جانے کا من نہیں کرتا کیونکہ آپ کا شریر اور آپ کا من ہی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا بھارت میں اکتالیس پرتیشت لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اب برن آؤٹ ہو چکے ہیں تیسرا کارن یہ ہے کہ مہماری کے دوران لوگوں کو خود کے بارے میں سوچنے کا بہت سمیں ملا بہت موقع ملا کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یا تو دفتر بند تھے یا پھر لوگ گھروں سے ہی کام کر رہے تھے جب لوگوں کو خود کا نرکشن کرنے کا جب انہیں اتنا موقع ملا تو انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اصل میں اس کام کو کرنا ہی نہیں چاہتے یعنی اس کام میں انہیں کوئی خوشی نہیں ملتی چوتھا کارن یہ ہے کہ اب لوگوں کو ڈر ہے کہ انہیں ایک بار پھر سے دفتروں میں جا کر کام کرنا ہوگا لوگ ڈاؤن کے دوران تو کئی مہینے یا سال گھر پر ہی نکل گئے گھر سے کام کرنے کے سویدھا اب بڑی بڑی کمپنیاں واپس لینے لگی ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے کام کے معاملے میں ان کی جو فلیکسیبیلٹی تھی یعنی جو لچیلہ پن تھا اب وہ سماپت ہو جائے گا اور انہیں پھر سے نو سے دس گھنٹے کی شفٹ والی نوکھریوں پر لوٹنا پڑے گا اور اب عادتیں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ اب وہ دفتر میں جا کر دس گھنٹے کی شفٹ کرنا نہیں چاہتے اس کے علاوہ کئی وششکیں مانتے ہیں کہ پسچمی دیشوں میں لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں کے خرچے بہت کم ہو گئے تھے اور لوگوں کی جو سیونگز تھیں بچت جو تھی وہ بڑھ گئی تھی کئی دیشوں کی سرکاروں نے تو اپنے ناغریکوں کو اس دوران آرتک ساہتہ بھی دی جب گھر بیٹھے بیٹھے بینا کوئی کام کیے سرکاریں ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر رہی تھیں اس لیے بچائے گئے ان پیسوں کے بھروسے لوگ ارلی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں ایک کارن یہ بھی ہے کہ ارتویوستاؤں کے پھر سے کھل جانے کی وجہ سے اب پہلے کے مقابلے زیادہ نوکریوں اپلپد ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ نوکری چھوڑ کر کچھ سمیے کے لیے اپنے کام سے بریک بھی لے لیں گے تو انہیں دوسری نوکری آسانی سے مل ہی جائے گی نوکریوں کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ دوسری نوکری میں شاید زیادہ پیسہ ملے لیکن اس کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو کوویڈ ہو چکا ہے جو کوویڈ سے سنکرمت تھے وہ تو ویسے ہی شارعرک اور مانسک روپ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں تھک چکے ہیں کوویڈ نے انہیں تھکا دیا ہے اب ان کا کام کرنے کا من نہیں کرتا اور جنہیں کوویڈ نہیں بھی ہوا ہے انہیں بھی کوویڈ کی وجہ سے کوویڈ نے مانسک روپ سے توڑ دیا ہے اور اب یہ لوگ اپنے زندگی جینے کے طریقوں پر پھر سے ویچار کرنے لگے ہیں کیونکہ اس دوران جب یہ لوگ ڈاؤن رہا تو لوگوں نے بہت کچھ اپنے جیون کے بارے میں سوچا لوگوں نے اس اندھی دوڑ کے بارے میں سوچا اور لوگوں کو لگا کہ شاید اپنے پریوار اور اپنے جیون سے موجودہ طور طریقوں کے خلاف کرمچاریوں کا بڑے پیمانے پر ودرو ہے تو اسے آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے کرمچاریوں نے ودرو کر دیا ہے امریکہ میں ایک سٹڈی میں قریب چھپن پرسنٹ کرمچاریوں نے اس بات پر بڑی ناراضگی جتائی کہ جب لوگ ڈاؤن تھا اور کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا تھا تو ان کی کمپنیوں نے ان سے ان کا حال چال تک نہیں پوچھا کرمچاریوں میں دوسری ناراضگی اس بات سے ہے کہ کورونا کے بہانے ان کی کمپنیوں نے چھٹنی شروع کر دی بینا بتائے نوکری سے نکال دیا اس دوران بہت سارے میڈل اور جونئر لیول کے کرمچاریوں کی نوکریوں چلی گئی لیکن جو لوگ سینئر پوزیشنز پر تھے ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا دنیا بھر کے کرمچاریوں کی ناراضگی کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان سے ضرور سے زیادہ کام تو کروائے جاتا ہے لیکن جب وہ چھٹی مانگتے ہیں تو چھٹی انہیں نہیں دی جاتی پوری دنیا کے مقابلے بھارت میں سب سے زیادہ کرمچاری ایسا مانتے ہیں کہ انہیں پریاب چھٹیاں نہیں مل پاتی بھارت میں ایسے ماننا والوں کی سنکھیا پچھتر پرسنٹ ہے جبکہ دکشن کوریا کے بہتر پرسنٹ اور ہانگ کانگ کے انہتر پرتیشت کرمچاریوں کا دکھ بھی یہی ہے حالانکہ بھارت میں آج سے ہی بڑی سنکھیا میں لوگ لانگ ویکنڈ پر چلے گئے ہیں اور کئی دفتر اس سمیں خالی پڑے ہیں لیکن پھر بھی بھارت میں بہت سارے کرمچاری ایسے ہیں جنہیں تیوہاروں پر چھٹی نہیں ملتی ان میں سے ایک کرمچاری اس سمیں آپ کے سامنے بھی کھڑا ہوا ہے میں بھی ان کرمچاریوں میں ہوں جنہیں تیوہاروں پر پورے سال کبھی کوئی چھٹی نہیں ملتی اور جو میرے ساتھی ہیں جو سارا ایڈیٹوریل کام کرتے ہیں سمپاد کیے کام کرتے ہیں نیوز روم میں جو پترکار ہیں جو چوبیس گھنٹے کے ان چینلوں کو ہر وقت آپ کے لیے لائیو رکھتے ہیں ان تمام لوگوں کو کوئی چھٹی نہیں ملتی لیکن جو لوگ سیدھے سیدھے چینل کے آپریشن میں شامل نہیں ہیں وہ لوگ لمبے ویکنڈ پر جا سکتے ہیں اور کئی بار ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بھی کوئی اور کام کیا ہوتا کوئی اور ڈگری لی ہوتی تو شاید ہم بھی اس سمیں لانگ ویکنڈ پر نکل چکے ہوتے ہیں